اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک خیال اور میں ہوں زیا خان آج دی پاور آف لسننگ کی لاسٹ اپیسوڈ ہے ہم تھوڑا سا بس اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فرس تینگس فرسٹ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے ایک گلہ کیا کہ آپ نے فیض کا شعر پڑھا اور سمجھا ہے نہیں اس کی آپ تشریح کر دیتے تو تشریح کرنے کا سکل جو ہے وہ جو ہم سکول ڈیز میں تھے مجھے یاد ہے شعر و شاعری بلکل بھی مجھے پسند نہیں تھی اور ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتا تھے کہ بڑے بڑے شاعر گزریں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ بہت سارے شاعر حضرات دنیا سے رخصت ہوگئے لیکن ہمیں تشریحات پر لگا گیا اور جو اتنی مشکل ہے اور اتنی مشکل وقیب داری ہے جو ہمیں سمجھے نہیں آتی تو لیکن میں اگر اس کو مختصر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو سمپل سے ورڈز وہ یہ ہیں کہ میرا جو جگر ہے جگر دریدہ اونچ آکے جگر کی بات سنو یعنی میرے جگر میں زخم ہے جگر زخموں سے چھننی ہے لیکن مجھے زخم ہے تو میں وہ ایک امید کی بات کر رہے ہیں پھر علم رسیدہ ہوں دمانے تار کی بات سنو مجھے بڑی تکلیفیں ہیں بڑے گھاؤ لگے ہیں اور میرے آنسوںوں سے اگر تم بات کروگے تو وہ تمہیں امید سہر کی بات کریں گے تمہیں ایک روشنی دیں گے زبان بریدہ ہوں زخمے گلوں سے حرف کرو میری زبان خوشک ہو چکی ہے لیکن میرے زخم جو ہے نا جو گیلے زخم ہے ان سے تم بات کرو اور تمہیں امید سہر کی وہ بات کریں گے شکستہ پاہ ہوں ملال سفر کی بات سنو میرے پاؤں تھک چکے ہیں اس سفر کے اندر لیکن ملال سفر جو ہے جو سفر میں جو مجھے رنج اور غم ملیں اگر تم ان کو سنو گے تو تمہیں ہوپ نظر آئے گی امید نظر آئے گی اور جو اس کا لاسٹ شیر ہے کہ مسافرے رہے سہرائے ظلمت شب سے اب التفات نگار سہر کی بات سنو یعنی ایک ایسا مسافر جو کہ ریگستان کے اندھیروں میں سفر کرتا ہوا آیا ہے اور اس سے اب تمہیں ایک امید کی بات سنو تو سمپل سا جو اس کا جو مفہوم ہے پورا یہ کہ بے شمار تکلیفیں غم علم سب سہنے کے بعد سب کچھ سہنے کے بعد میں آج بھی امید کی بات کر رہا ہوں ایک امید ہے کہ ایک نیا صویرہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ سمپل سی تشریح تھی مجھا نہیں معلوم میں نے اس کے ساتھ جسٹس کیا کہ نہیں لیکن یہ صرف میرے ان خاص دوست کے لیے جو کہ جنہوں نے مجھ سے یہ گلہ کیا تھا اور کیونکہ وہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں اور ایک خیال میں ان کا بہت کانٹریبوشن ہے تو یہ صرف آپ کے لیے دوسری چیز سورہ مضمل میں ہم نے وہ جو آیت پڑھی تھی تبتل الہی تبتیلہ کیونکہ میں یہاں ایربک گرامر اور علم صرف نہیں پڑھا رہا لیکن اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ جو ٹرانسلیٹ کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ تبتل اور تبتیلہ دونوں الگ الگ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اس کا مفہول مطلق دوسری فیملی سے تو متعدی اور لازم کی ایک بڑی زبردست کامبینیشن ہے اس کے اندر تو یہ بھی میں نے اس لئے نہیں ڈسکنس کیا کیونکہ یہ جو ویڈیو اس کے اسکوپ میں یہ نہیں آتا کہ میں ایربک گرامر پر تفسرہ کروں یا اس کو میں سمجھا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم اب اس کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں تو ہم نے نیگیٹیو لسننگ پر اچھی خاصی بات کی ہے کہ ٹائپ ون اگر بات کرنا ٹائپ ون میں وہ والی چیز تھی کہ اگر ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے اور ہمارے وہ فائدے کا مشورہ ہوتا ہے تو وہ سن کے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہم گروت کے لیے ریڈی نہیں ہوتے اور ٹائپ ٹو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ سم ٹائمز کچھ لوگ اپنی فرسٹریشن ہم پر نکالتے ہیں وہ لوگ برے نہیں ہوتے لیکن کیونکہ circumstances ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ تھک جاتے ہیں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ out of frustration کچھ negative بات کرتے ہیں اور ٹائپ ٹری میں پھر ہم نے تھوڑا سا jealousy کے element کو touch کیا تھا اور ایسے لوگ جو کہ self obsessed ہوتے ہیں جن لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی ہے نہیں اور ہم مطلب سب کو نچلی نگاہوں سے دیکھیں گے سب ہم سے نیچے ہیں جو اس mindset کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس پر بات کی تھی پھر ہم نے اپنے aging parents کے ساتھ relationship دیکھا تھا کہ جب ہماری اکثر تھوڑی سی تو تو میں میں ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کرنے ہی کوشش کی تھی پھر جو اس کا بالکل ہی last scenario تھا وہ verbal abuse ہم نے cover کیا تھا verbal abuse میں ہم نے ایک special category بتائی تھی parents کی پھر ہم نے workplace پر workplace bullying کو تھوڑا سا discuss کیا تھا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ ذہنی طور پر بیمار ہیں اور ان کا مسلسل رویہ یہی ہے کہ وہ چیختے ہیں دھاڑتے ہیں اور اسی طرح ان کا control کرنے کا طریقہ ہے اور وہ کئی نے کہیں اپنے آپ کو justify کرتے ہیں کہ ہم دل کے بہت اچھے ہیں اس طرح اپنے آپ کو وہ بھی عقوب بنا لیتے ہیں اور last category جو تھی وہ یہ تھی کہ سسرال کے اندر یا spouse کے ساتھ جو تلخ relationship ہوتے ہیں تو اس سب پہ ہم بات کر چکے ہیں تو اگر اب ہم اس سب کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ type 1 type 2 type 3 اگر آپ ان پہ غور کریں تو شاید یہ کوئی الگ الگ طرح کے انسان نہیں ہے اگر ہم اس کو اپنے اوپر apply کریں تو شاید کبھی ہم type 1 کی طرح behave کرتے ہیں کبھی ہم type 2 ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم type 3 بھی ہو جاتے ہیں جب ہم type 1 ہوتے ہیں تو ہم کسی کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کسی اپنے کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ growth کا element آ جائے وہ ہمارے وہ ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے وہ ہمارے رشدار بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں تو جو خیال اس میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو فیڈ بیک دیتے ہیں تھوڑا سا وہ ایک انکمفرٹیبل کانورسیشن ہوتی ہے وہ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہچیدہ ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ یا تو آپ ان کی جو privacy ہے یا self respect اس کو ضرور maintain کریں اور وہ تب جا کے پیار اور محبت سے ان کو مشورہ دیں تو شاید اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا اگر آپ بھری محفل میں کسی کو ان کے اب دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کو کس طرح improvement کی ضرورت ہے تو وہ چیز شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو کیونکہ آپ کا point بڑا important ہے لیکن جو person ہے وہ اس سے بھی زیادہ important ہے right so the person is more important than the point تو وہ ہم point اپنا pass on کرنے کے چکر میں کبھی کبھی ہم اس person کو lose کر دیتے ہیں اس person کو دور کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے نہیں کرنا type 2 میں بلکل ہم ایک انسان ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم تھک جاتے ہیں ہم ایک difficult face سے گزرتے ہیں ہمارے mood swings ہو سکتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی اگر لاہق ہو جائے ہم constantly stress کے اندر ہوں تو بلکل ہم اپنا emotional outburst اس کا اظہار کرتے ہیں تو اگر تو یہ کبھی کبھی ہو رہا ہے تو that's fine لیکن کوشش بس ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر جن پہ ہم نے یہ اپنی دل کی بھڑاس نکالی ان کو ضرور ہم جا کے ان سے اپنے relation دوبارہ استوار کریں ان کو normalize کریں ان کو بتائیں کہ میں ایک different frame of mind میں تھا یہ تھی اور جس کی ورہ سے میں نے مجھ سے یہ میں نے آپ پہ چیخ دیا یا میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا یا میں نے اپنی frustration آپ کا نکال دی تو I'm sorry for that sorry بولنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا لیکن یہ جب آپ میں اور آپ کریں گے تو ہمارے relationship میں اور مضبوطی آئے گی type 3 میں جو ہم نے اس کو discuss کیا جو jealousy کا element ہم نے اس کو سمجھنی کوشش کی تھی اور یہ یہ فطری جذبہ ہے جس کو manage کیا جا سکتا ہے تو اس کو manage کرنا ہے ہم کس طرح سیکھیں گے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے بعد جو next بات کریں گے ویڈیو میں وہ ہم jealousy پہ کریں گے تو اس کو وہاں دیکھیں گے لیکن جن لوگوں سے ہمارا کنٹرول لوس کر شکے ہوتے اور وہ پھر آتے آپ کے پاس اور آپ کو آپ کی زندگی میں کنٹرول دیکھ کے ان کو خوشی نہیں ہوتی اور وہ disturb کرنے ہی کوشش کرتے تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا وقت آیا اور ہم اپنی زندگی میں کنٹرول لوس کر رہے ہیں اور پھر جا کے ہم کسی دوسرے کو صرف احساس دلانا شروع کر دیں یہ لوگوں کو احساس دلانا شروع کر دیں کہ تم میں یہ کمی ہے تم میں یہ عیب ہے تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہماری زندگی میں آرہا تو ہم اپنے آپ کو ایک سیلو گیج کے ساتھ جج کرتے رہیں تو اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو جا دیکھیں اس کو حل کرنے کوشش کریں پیرنٹس کے ساتھ جو ہم نے بات کی تو اگر آج ہم جوان ہیں تو کل ہم بھی اس ہی لائف سائیکل کے اندر ہیں ہم نے بھی ایک دن پوڑے ہو جانا اور جو نیکس سٹیج جو آرہی ہے آپ جانتے ہیں کہ روبوٹس کا دور آنے والا اور وہ بڑی تیزی سے ٹیک آور کر لیں گے دنیا کو تو ہمارے بچے شاید ہمیں روبوٹس کے سپورت کر کے اپنی زندگی گزارنے میں مصروف ہو جائیں گے اور وہ ہم سے کہیں گے دیکھیں آپ کو میں چائنا کا نہیں جپان کا روبوٹ لکھے دس دس روبوٹ رکھے ہمیں گھر میں ہے آپ کو کس چیز ہی جو اس کی جو لاسٹ کیٹیگریز تھیں وہ تھا وربل ابیوز اور اس لائنز کے اکروس ہم نے ڈسکس کی اگر وہ والی چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ نے کبھی استطاعت دی تو ہم دپاور آف سپیکنگ پہ بات کریں گے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ذہنی بیماری اگر آپ چیختے دھارتے ہیں کانسٹینٹلی چیختے دھارتے ہیں اور کانسٹینٹلی لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اپنی زبان سے تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کا علاج ہونا چاہیے تو جب ہم انشاءاللہ وہاں بات کریں گے پہ پہ سپیکنگ پہ کسی دن انشاءاللہ تو وہاں اس کو ڈسکس کر لیں گے اور انڈ میں جو اگر میں پورے اس کو ریپ اپ کروں فرس ویڈیو جو ہم نے بات کی تھی وہ تھا کہ قرآن سے جڑیں اللہ کی بات سنیں تو جب یہاں آپ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس دنیا میں اس وقت کیا کر رہے ہیں ہمارا پرپس کیا آنے کا اور یہ زندگی کس قسم کی ہوگی کیونکہ بچپن میں ہم نے جو کہانیاں سنی جو چیزیں دیکھیں گی ڈرامے موویز سب میں کہیں کہ ہمیں جو آئیڈیا سیل کیا گیا وہ یہ تھا کہ جبکہ ایسا نہیں ہے آپ اپنی اگر زندگی پر غور کریں گے آپ کسی بھی فیز میں ہوں گے تو آپ اس چیز کو ضرور اپریشیئٹ کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ پرابلمز میں سے گزرتے ہیں وہ پرابلمز حل ہو جاتی ہیں پھر آپ ایک سٹیبل فیز میں آتے ہیں پھر ایک نئی پرابلمز آتی ہیں ان کو آپ سہتے ہیں پھر ایک نئی سٹیبل فیز میں جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی کے مختلف مرحلوں پر دیفرنٹ قسم کی پرابلمز اور چیلنجز آپ کی طرف آئیں گے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم کمپیر کرتے ہیں اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی اور ایٹ ٹائمز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جن سے ہم کمپیر کر رہے ہیں ان کی اپنی لائف بہت مسٹ اپ ہے تو قرآن پڑھ کے ہم اگر اس جملے کو ری فریز کر دیں کہ اگر ہیپیلی انہوں نے اس کو ہیپیلی مینج کرنی کی کوشش کی اور وہ کوشش کرتے 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 اپنی زندگی ختم کر کے اپنے رب کے پاس چلے گئے تو دہ ہول آئیڈیا کہ قرآن سے جڑیں قرآن کی بات سنیں قرآن کو سمجھیں سمجھ کے پڑھیں اور جب آپ قرآن پڑھیں سمجھ کے تو جو بہت ساری الٹی پلٹی چیزیں جو ہمیں الٹے پلٹے نیریٹی جو سسائیٹی کر دیتی ہے وہ سب دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیا ویو دکھا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کا اس کی سمپل سی اگزیمپل ہم لوگوں کی مختلف ہونے پہ ان کی اگر زبان مختلف ہے ان کا کلچر مختلف ہے اس پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایزا سائن بتا رہے ہیں اپنا لیکن ہم لوگ کرنٹ سینیریو کے اندر اس پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور لڑتے ہیں اسی طرح سورہ روم میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میاں بیوی کا ریلیشنشپ اتنا سٹرونگ ہے اتنا محبت والا ہے اس میں اتنا کمپیشن ہے لیکن اگر ہم اسی ریلیشن کو اس مائنڈ سیٹ کے سیمیلرلی بیوی نے بھی سنائے کہ تم نے سرینڈر کر دیا شوہر کے سامنے تو وہ بھی اچھے ریلیشن نہیں کر پا رہی تو قرآن پڑھیں گے تو بیوی کو سرینڈر کرنے کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے نہ شوہر کو رہے کے تم بیوی کے غلام ہو جاؤ قرآن ایک بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو اپروچ کرتا اور بتاتا یہ بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے اگر اتنا ہی اس کو اگر آپ کو سمجھ ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں بہت جلد زیا خان سائننگ آف السلام علیکم